اچھا ہم معاملہ رہا حضرت خواجہ جمہری رحمت اللہ علیہ در حقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن پانسو چھتیس کے اندر اور انتقال ان کا ہوا سن چھے سو پیٹس کے اندر اچھا یہ چلے مکہ آئے اور مکہ سے مدینہ آئے اور ان کے جو پیر تھے عثمان حارونی مرشک ان کے عثمان حارونی جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے سلام کرو سلام بھیجو دیکھو یہاں ایسا ہوتا ہے پیرانہ بھی پرند مریدہ بھی پرانہ بھی پرانہ بھی پیر لوگ نہیں اٹھتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں کہا کہ سلام کر میرے بچے کہا کہ سلام و علیہ تم یا سید المرسلین سلام ہو تم پر اے سید المرسلین قبر سے آواز آئی و علیہ تم سلام یا سلطان الہند پیرانہ بھی پرند مریدانی پرانہ بھی لوگ نہیں اٹھتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں یا سلطان الہند اچھا پھر یہ بیچارے سن پانسو چھتیس کے اندر کرو میں حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا تو سن پانسو چھتیس کے اندر یہ لاہور آئے لاہور سے یہ ملتان آئے اور ملتان کے اندر یہ پانچ سال تک رہے وہاں انہوں نے سنسکرٹ سیٹھی سنسکرٹ مائر تھے آج آج میرے ساتھ جی راچکوت لوگ آئے ان کے سامنے سوری اخلاص کی تفسیر انہوں نے سنسکرٹ بچی تھی سنسکرٹ زبان کے مائر تھے ہو جی سنسکرٹ زبان کے مائر تھے ہو اور زبان جہاں تک معاملہ ہے قبر سے جواب آنے کا بلکل صحیح نہیں یہ اس لئے کے بعد حدیث کے خلاف ہے حدیث حدیث اس طرح حدیث ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اس کا مطلب قیامت سے پہلے سورہ اسرافیل سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی ہی نہیں اور جب قبر پھٹے گی ہی نہیں تو جواب پاہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہانا حدیث پاس تصابت ہوا کہ یہ کہانی بڑا لی گئی ہے پیرانہی پرند موریدانہی پرانہی پرانہی پیر لوگ نہیں اٹھتے ہیں مورید لوگ ان کو اٹھا دیتے ہیں اور غزنی آئے غزنی غزنی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یہ بھی بالکل جھوڑی باتیں ہیں غلط باتیں تو کہا گیا کہ آپ ہندوستان جائیے آپ ہندوستان آئے دلی آئے اس وقت قرطوی راج جو ہے یہاں کا حکمرہ تھا اس سے ملاقات کی اور انہوں نے عجمیر کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا اور آج وہیں وہ آسود ایخات ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی بنا لینا اور میری پوجہ کرنا جی اگر وہ راج پوتوں کو ان کے دربار میں ان کے پاس آتے ہیں وہ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہو سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید کے اوپر ہے سورہ اخلاص کی تفسیر وہ سنسکرت کے اندر بیان کرتے ہو کیسے کہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد تو مجھے کارساز بنا لینا اور مجھے مشکل کچھ عمال لینا مجھ سے درخواست کرنا میری بگری بنا دینا یہ کیسے سال جو بات انہوں نے کہی ہی نہیں تو کب آئے ہیں یہ کب آئے ہیں یہ پانسو چھیاسی میں تو یہ ملتان گئے ہیں لاہور سے اچھا اور ملتان پانچ سال ہے تو چھیاسی کے اندر پانچ سالوں پڑھا دیتے ہیں یہی کوئی پانسو بانوے بغیرہ کے اندر وہ اندوسان آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانسو سال بار اور اسلام تو پہنچا ہے سن پاندرہ کے اندر آ گیا تھا صحابی آ گئے تھے اور یہی نہیں بلکہ محمد میں قاسم آ گئے تھے سن بانوے کے اندر جی اور تین سال کا کی طریقہ ہے حضرتِ خواجاج میری آئے ہیں تقریباً پانسو بانوے کے اندر اس سے پہلے ہی اسلام یہاں سے پہلے آتا ہے یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آ کر کہا اسلام پہلا ہے یہ باق پائے تحتیق کو نہیں پہنچتی